عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَا هَغَيْرُهُ اُزَّات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَا أُنزِلَتْ قرآن کی کوئی ایک سورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں کہاں نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کوئی ایک سورت بھی نہیں کہ مجھے معلوم نہ ہو وَلَا أُنزِلَتْ آَيَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِي مَا أُنزِلَتْ اور سورت تو چھوڑیے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے کہاں نازل ہوئی کس بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن کیا فرماتے ہیں آپ غور کریں وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّ بِكِتَابِ اللَّهِ لیکن پھر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے کہ جو قرآن کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے مجھے ایسا معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ ہے تُبَلْ لِغُهُ الْإِبِلْ اور مجھ کو اگر اونٹ اس تک پہنچا سکتے ہوں تو کہتے ہیں لَا رَاقِبْ دُعِلَيْ میں سفر کر کے سوار ہو کے اس کے پاس جاؤں گا آپ سوچیں ناللج کا لیول کیا ہے ایک بھی سورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہو کہ ایک کہاں نازل ہوئی ہے ایک آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہو مجھے معلوم نہ ہو سب معلوم ہیں لیکن آج بھی میں اس کے لئے تیار ہوں میرا آج بھی یہ جذبہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بتا دے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے میں سفر کر کے اگر جا سکتا ہوں تو ضرور جاؤں گا اس تک اب بتا یہ شوق ہمارے اندر ہے ان کا علم کتنا ہے اور ان کی طلب جستجو اور شوق کتنا ہے صحابہ کا علم بھی آلہ تھا اور علم کا جذبہ بھی اونچا تھا ہمارا علم بھی کم تر ہے اور جتنا کم علم ہے اس سے کم ہمارا جذبہ ہے یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے یہ بخارر مسلم میں روایت ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں ایک مسلمان کے دل میں چاہے اس کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو ہمیشہ جستجو ہونی چاہیے کہ اور کچھ نیا علم قرآن کا اگر ہے میں اس کو حاصل کروں کچھ تو رہ گیا ہوگا مجھ سے میں حاصل کرتا رہوں گا یہ جذبہ اگر آدمی کے دل میں ہے تو واقعی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے اس کی کوشش بھی ختم ہو جائے گی دنیا کے لئے آدمی کرتا ہے نہیں کرتا ہے آپ دیکھئے اب قرآن کوئی آدمی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بیٹھے بیٹھے جب دیکھیں جب قرآن کھولتا ہے کتاب پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں اگر وہ بار بار اٹھے قرآن پڑھے پھر بیٹھے پھر آئے پھر اٹھائے قرآن پڑھا پھر اس کے بعد اگر دن میں مان لیجئے بیس سے پچیس بار ایسا کرتا کوئی دیکھے آپ نہیں دیکھے نا آپ کو تاجیب ہوگا بیس پچیس بار ایسا قرآن میں تو صبح میں میں تو ہفتے میں ایک بار پڑھتا ہوں ایک دن میں بیس بیس تیس تیس بار پڑھ رہا تو وہ آدمی کہے گا بھئی آپ جب واتسپ پڑھ سکتے تو میں قرآن کی نہیں پڑھ سکتا آپ سوچئے ہم گوھر کریں قرآن پہ تاجیب ہے واتسپ پہ نہیں اور پچیس یقین مانیے اس مجلس میں شاید ہی کوئی ہوگا جو پچیس سے کم پڑھتا ہو شاید ہی کوئی ہوگا جو پچیس سے کم مرتبہ چیک کرتا ہو کتنی مرتبہ واتسپ چیک کرتا ہے اس کا بس چلے تو نماز میں بھی چیک کریں لیکن معلوم منا ہے اس لئے نہیں کرتا ہے ہاں نماز کے بعد فوراں برابر چیک کرتا ہے اور اقامت ہوتے ہوتے چیک کرتا ہے یہ جو الفت یہ جو محبت یہ جو دل فریب واتسپ انسان کے اوپر جو مسلط ہے سلف کے لئے قرآن ایسے تھا بعض علماء نے کہا پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے جو صحابہ سلف علماء جو ہیں یہ قرآن سے ایسے کیسے جڑے کہ جب دیکھے جب قرآن جب دیکھے جب قرآن لیکن جب سے ہم نے واتسپ دیکھا ہے تب سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں واقعی سلف بھی اسی طرح سے قرآن کے بالکل ایک دم پیاسے اور بار بار اس کی طرف چمٹنے والے لپکنے والے پڑھنے والے ہوتے تھے کیونکہ آج لوگوں کو جب ہم نے واتسپ استعمال کرتے دیکھا سمجھ میں آ گیا دیواناوار جدہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا بس چلے تو خون کر دے اگر اس سے کوئی واتسپ چھیندے آپ کسی آدمی سے تصور کر سکتے ہیں واتسپ نہیں واتسپ نہیں قرآن کا شوق ہونا چاہیے آپ دن میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کا آپ ترجمہ نہیں سمجھ سکتے کیا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ بچپن سے لے کے آجوانی جوانی سے بڑھا پہ تک میں پڑھ رہا ہوں ہے کیا یہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے یہ کیا ہے کیا یہ کبھی شوق نہیں پیدا ہوا دل میں کبھی تو دیکھوں میں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عربی میں ہیں اس کا کیا مطلب ہے شوق ہونا چاہیے اگر یہ شوق نہیں ہوگا انسان کے دل میں تو زندگی بھر وہ قرآن کے قریب ہو کر بھی دور رہے گا اور محروم مرے گا قرآن سے سوچئے ایک آدمی زندگی بھر اس کو معلوم ہی نہیں پڑھا کہ اللہ نے کیا بتایا اس حال میں اس کو مات آئے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی باتیں جانتا ہو وہ سیاست دان جھوٹے نکمے ہر قسم کی بدکاری کرنے والے ان کا کلام جانتا ہو وہ توافوں کی گانے جانتا ہو وہ جھوٹے اور مکار لوگوں کے جوکس جانتا ہو وہ بے قیمت لوگ جن کی بات بےوقوف جاہل قسم کے لوگ ان کی باتیں جانتا ہو وہ اداکاروں کی فلمی ڈائلاغ جانتا ہو وہ فلموں کے گانے جانتا ہو وہ آلتو فالتو لوگوں کے بےوقوف لوگوں کے انٹرویو جانتا ہو اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فکر ہے سارے لوگوں کی باتیں اس کو معلوم ہیں کرکیٹر پولٹیکشن ایکٹر ہر ایک کی بات معلوم ہے ایسے لوگوں کی بھی باتیں اس کو معلوم ہے جن کو عقل نہیں پاگلوں کی باتیں بھی اس کو معلوم ہے لیکن ایک بات اس کو معلوم ہے کس کی؟ اللہ کی بات اس کو معلوم ہے کتنا محروم آدمی ہے نظام آدمی بنائیں تھوڑا وقت نکالیں اس کی لئے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑا وقت آدمی نکالیں روز آنا تھوڑا وقت نکالیں اور تھوڑا سا پڑھیں اور اس کو سمجھیں تفسیر اس کی پڑھیں کہ کیا مطلب ہے علماء نے آسان تفسیریں لکھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے دل کی دنیا بدل دیا ہے اس سے انسان کے دل میں خیر پیدا ہوتی ہے تو یہ پہلی چیز ہے شوق ہونا چاہیے انسان کے دل میں قرآن کے سمجھنے کا شوق